ہیلو گائز آج ہم جانیں گے کہ جو ڈیوال ٹریس آسیلوسکوپ ہوتا ہے اور ڈیوال بیم آسیلوسکوپ ہوتا ہے ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے بلکل ایک تو لفظوں میں ہمیں واضح ہے کہ جو ڈیوال ٹریس ہوگا وہاں دو ٹریس ہوں گے اور جو ڈیوال بیم ہے وہاں دو الگ الگ بیم ہوں گے تو واضح جاننے کے لیے ہم اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھی ہے تو دیکھتے ہیں ایک جو ڈیوال ٹریس آسیلوسکوپ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک سنگل الیکٹران بیم ہوتا ہے جو سپلٹ کرتے ہیں ہم اس کو دو پاسز میں دو ٹکڑو میں دو سیپریٹ چینلز کے تھرو یعنی ڈیوال ٹریس کے اندر جو آسیلوسکوپ میں الیکٹران بیم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس ایک سنگل بیم کو ہم توڑتے ہیں دو ٹکڑوں میں دو پاسز میں کس کے ذریعے اور اس کو بھیجتے ہیں through two separate channels اب آتے ہیں dual beam آسیلوسکوپ کی طرف اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلکل ہمارے پاس دو different electron guns ہوتی ہیں جو پاس through کرتی ہیں دو completely separate vertical channels یعنی dual trace آسیلوسکوپ کے اندر ہمارے پاس صرف ایک electron beam تھا ایک electron beam آ رہا تھا جس کو ہم نے split کیا دو پاسز میں یعنی کہ دو رستوں میں دو گزرگاہوں میں دو separate channels کے ذریعے dual beam آسیلوسکوپ کے اندر دو electron gun ہوں گے دو الگ electron beams آئیں گے اور دو الگ electron channels سے جائیں گے بلکل واضح dual trace آسیلوسکوپ کا دوسرا difference یہ ہے کہ وہ cannot switch quickly وہ quickly switch نہیں کرتا trace between the trace جس کی وجہ سے وہ جو transient ہے اس کو جلدی سے capture نہیں کر سکتا اب transient کیا ہوتا ہے بلکل ایک چھوٹا سا جھٹکا وہ switch نہیں کر سکتا ان دونوں کے درمیان بلکل جلدی جس کی وجہ سے اس transient کو وہ capture نہیں کرتا چلو یہ point آپ کو تب سمجھ آئے گی جب dual beam کی difference کی والے point ہم سمجھیں گے کہ dual beam آسیلوسکوپ کے اندر وہاں switching ہوئی نہیں رہی وہاں تو switching کا سوالی پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں electron gun الگ دو electron gun ہیں دونوں سے الگ electron beams آ رہے ہیں تو switching تو ہوئی نہیں رہی نا دو الگ vertical channels میں جا رہے ہیں اب dual trace آسیلوسکوپ کے اندر کیا تھا dual trace آسیلوسکوپ اندر کہ ہمارے پاس ایک ہے electron gun جس سے ایک electron beam نکل رہا ہے اور وہ electron beam capture ہو رہا ہے یعنی کہ shift ہو رہا ہے transient جلدی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے dual trace آسیلوسکوپ اس کو capture نہیں کر پاتا اور dual beam آسیلوسکوپ کے اندر دو الگ beams ہیں جس کی وجہ سے switching کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جلو جلتے ہیں dual trace آسیلوسکوپ کے دوسرے difference کی طرف کہ dual trace آسیلوسکوپ کی جو brightness ہے وہ سبب ہوتی ہے وہ بالکل same ہوتی ہے یعنی کہ ایک electron beam کی اور دوسرے جو split کیا ہوا electron beam ہے ان دونوں beams کی ان دونوں beams کی جو کیا کہتے ہیں جو brightness ہے وہ بالکل same ہوتی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جبکہ brightness جو ہے dual beam آسیلوسکوپ کے اندر وہ different ہوتی ہے بلکل واضح نمونے سے وجہ کیا ہے کہ dual beam آسیلوسکوپ کے اندر جو brightness ہے two displayed beams کی وہ فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو الگ الگ waves ہمارے پاس نکل رہی ہیں سب سینئے رن جی پہاں ڈی مئنے وہ weetچوں کی بچوں کی چکروں ہے لیکن وہ نکری بی آئے بھی آ آج یہobiaDY Vegas یہاں ہونے ہیں نالغ توان یہی تنمیو ہے اس کینسے ليس گئے کہا؟ میں توانDS کیسے لگو میں نے آپ کو نمیو اور کیا ہے نے نے اس کیب ہے